آج بنانے والے ہیں سویا بین سی کے کباب یہ کھانے میں ایسے لگتی ہیں اسے چکن کے کباب ہیں بہت ٹیسٹی سپر ٹیسٹی بڑی آسانی سے بن جاتے ہیں فرنڈ آپ اپنے گھر پر ضرور بنایں اور ہر جگہ سویا بین کی بڑی دکان پر مل جاتی ہے پیکٹ والی کھلی بھی ملتی ہیں سویا چنگ سے بولتے ہیں اسے بنانا سرو کرتی ہوں میں ہوں شیری شیری کچن میں آپ کا سواگت اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سسکرائب کر دیں سویا بین کباب بنانا سرو کرتی ہیں وہ بھی میں اپنے اسٹائل میں سویا بین کباب بنانے کے لیے یہ میں نے پچاس گرام سویا بین لے لیے اور بزن میں پچاس گرام ایسے کٹوری ہیں اسے ایک بھونے میں ڈال کر اور اس میں میں نے گرم پانی کا لیا ہے گرم پانی میں ڈال دیتے ہیں کافی تیز پانی ہے گرم اس منڈال کے سوائبنگ کو رکھ دیتے ہیں دس منٹ کے لیے اس کے لیے تب تک مسالے تیار کر لیتے ہیں مکسی کے جار لے لیا ہے میں نے اس منڈال لیتے ہیں 67 حریم رچ حرہ دھنیا ایک پیاز ساری چیزوں کو ڈال کر اسے گرینڈ کر لیتے ہیں پیاز کو اس طریقے سے چھوٹا چھوٹا کٹ کر ڈال دیتے ہیں پوری بیڈیو دیکھیں اس کیب نہ کریں پوری بیڈیو دیکھیں تب ہی تو آپ بنا گے اسی طریقے سے سویا بین کے سیخ کے کواب رنٹ بہت ہی بڑی ارائی سے پی ہے آپ اپنے گھر پر ضرور بنایں سویا بین سیخ کے کواب بڑی آسانی سے گھر پر بن جاتے ہیں یہ پیاز کو میں نے کٹ لیا اس میں ڈال دیتے ہیں حریم رچ میرا چاپ اپنے حساب سے ڈل سکتے ہیں کم زیادہ کر لیں اور اگر آپ کو زیادہ تیکہ پسند ہو اور ڈال لیں یہ دھنیا ڈال دیتے ہیں مٹی دھنیا ڈنٹل سمیت میں نے دھنیا لے لیا ہے اسے ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں کچھ اور مسالے ایک چمچ ادرگ لیسن کا پیش ڈال دیتے ہیں ہمیں اس میں پانی نہیں ڈالنا ہے اسے ایسی پیس نہ ہے تو سارے مسالے اسی میں ہم ڈال لیتے ہیں مکسی کے جار میں اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ ہلدی پاورڈر کلر کے لیے ایک چمچ دھنیا ایک چمچ لال مرچ پاورڈر میرا چاپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ گرم مسالہ ہمیں تھوڑی ہنگ ڈال دیتے ہیں فلیور کے لیے نمک ڈال دیتے ہیں نمک بھی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر لیں جیسے کھاتے ہوں اس میں ڈال دیتے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ ڈال کے ساری چیزوں کو اسے پیس لیتے ہیں اس میں پانی نہیں ڈال دیتے ہیں اسے دردرہ ایک پیسٹ بنانا ہے پانی نہیں ڈالنا ہے دیکھو اس طریقے سے یہ پیس گیا ہم نے ایک ہی رونڈ لگایا یہ پیسٹ کا تیار ہو گیا اس میں ڈال لیتے ہیں سویا چنگس جو میں نے پھلاک رکھے تھے وہ ڈال لیتے ہیں دردرہ پیسٹ بنایا اس کا میں نے اس کا پانی ٹھنڈا ہو گیا اسے ہاتھ سے نچوڑ کر اسے ڈال لیتے ہیں اس طریقے سے اسے اس طریقے سے نچوڑنا ہے دونوں ہاتھوں سے دوا کر بلکل پانی نہ بچے اس میں سے اس طریقے سے نچوڑ نچوڑ کر ساری سویا بین کو ڈال دیتے ہیں اس میں میری یہ پیکٹ والے سویا بین کھلی بیوالی سے بھی لے لیں بنالیں سویا بین کا چورہ آتا ہے اس سے بھی بن جاتے ہیں سیکھ کے کواب ساری سویا بین میں نے مکسی کے جار میں ڈال دی ہیں اس طریقے سے نچوڑ کر اب اسے پیس لیتے ہیں یہ ریسپی میں نے بنائی تھی میں نے سوچا ماں آپ تک سیئر کروں یہ بہت ہی بڑی ریسپی ہے یہ سویا بین اور مسالوں کے ساتھ پسگئی سے نکال لیتے ہیں ایک پلیٹ میں بلکل پانی نہیں ہے سوکا ہے یہ اسے چکنا کرنے کے لیے تھوڑا ہمیں بیسن ڈالنا ہے تھوڑا یہ فریرہ ہے اگر ہم کواب لگائیں گے تو اس کے ٹوٹ جائیں گے چکنا نہیں ہے اس میں تھوڑا ہمیں آویل ڈالنا ہے باقی سارے مسالے ہم نے ڈال لیا تھوڑا بیسن ڈال کر اس کے سیکھ کے کواب بنا لیتے ہیں اس میں بیسن کو ڈال لیتے ہیں ایک چمچ بیسن ڈال لیا دو چمچ تین چمچ تین چمچ بیسن ڈال لیا ہم نے اس میں دو چمچ اور ڈال لیتے ہیں اور ڈال کر اسے مکس کر دیتے ہیں اویل اور بیسن ہم نے اس لیے ڈالا ہے اور یہ جو ہے سوہ بین بلکل فریری ہے اس میں چکنا پننیں چکنا پن لانے کے لیے اسے مکس کر دیتے ہیں بلکل ایسا لگ رہا ہے چکن کا کیمہ حاصل سے بلکل ملانے سے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اس کے کواب بنا لیتے ہیں جو چیز آپ کے گھر پر وہ اس سے بنا لیں وہ پیلسن سے بنا رہی ہوں سرمے والی پیلسن میری یہاں بچوں گی ہے میں اس میں سیکھ کے کواب بنا رہی ہوں اس طریقے سے ہاتھ پا اویل لگا کے چکنا کر کے سیکھ کے کواب بنا لیتے ہیں اتنا اتنا پوزن لے لیتے ہیں جتنا کٹھلیت بناتے ہیں اب شامی کواب بناتے ہیں اتنا ہم نے سویا بین لے لیا ہے اس کے اب اس طریقے سے گول کر کے کواب بنا لیتے ہیں اس طریقے سے دبا دبا کر بہت ہی اچھے لگتے ہیں سیکھ کے کواب کھانے میں اسی طریقے سے بنا کر سارے کواب تیار کر لیتے ہیں بنا کے پلیٹ میں رکھ لیتے ہیں اب بن بھی بڑی آسانی سے جاتے ہیں اس ٹائم جب میں نے بیسن آئل لنک ڈالا تھا یہ تھوڑا فرائرہ تھا ڈالنے سے بلکل چکنا ہو گیا ہے اسی طریقے سے بنا کر سارے سیکھ کے کواب تیار کر لیتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل سسکرائب کر دیں اور بیل ایکن بجا دیں ہر نئی ویڈیو آنے والی آپ تک پہنچ ہے میری یہی کوسس رہتی ہے میں آپ کے لئے نئی سے نئی ریسپی لاؤں اسی طریقے سے سارے سیکھ کے کواب بنا کر تیار کر لیتے ہیں سارے سیکھ کے کواب ہمارے بن گئے یہ آخری بنا لیتے ہیں اتنے سویا بین میں دس کواب بن کر ہمارے تیار ہو گئے ہیں نو دس کواب بنے ہیں انہیں فرائی کر لیتے ہیں چلتے ہیں گیس کی طرف اویل میں نے گرم ہونے کیلئے ڈرک دیا ہے میڈیوم گئے اس پہ اویل ہمارا گرم ہے اس میں سویا بین کواب ڈال دیتے ہیں اسے اچھی سی ہیٹ آ رہی ہے ہاتھ پہ اویل گرم ہے اس میں زیادہ اویل نہیں لینا ہے تھوڑا سا اویل لینا ہے اوپر تک نہیں لینا ہے اویل کو لے کر گرم کر کر اس میں سویا بین کواب فرائی کر لیتے ہیں نہ یہ آپ اس میں چپکتے ہیں نہیں ٹوٹتے ہیں بڑی آسانی سے فرائی ہو جاتے ہیں جتنے آنٹھ نہ کو ڈال دیتے ہیں اس سے بہت ہی بڑی سیکھے کواب بن کا تیار ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے فرینڈ اپنے گھر پر ضرور بنائیں آپ بنائیں خود کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں اپنے میمانوں کھلائیں سیکھے کواب بن کا ہمارے تیار ہیں سکھا کے دیکھتے ہیں بہت ٹیسٹی بنے ہیں بلکل اس کا ٹیسٹ جو ہے چکن کی طرح ہے اگر میری ریسپی پسند آئے لائک شیئر سسکرائب کریں پھر ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ